عجیز آنے کرامی یہاں میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ہر نبی ہر رسول تو ہمیں انعام ملے گا نا قال انعام بھالشا نے کہا ہاں بہت انعام ملے گا انکم اذن نمین المقربین مالی انعام تو جو ملے گا تو ملے گا میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا تم درباریوں میں میرے مقرب بن جاؤ گے حکومت میں شریک ہو جاؤ گے قال لہم موسیٰ جتنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اَلْقُوا مَا أَنْتُمْ وَالْقُونَ ہامیاب جو تم نے کرنا ہے اب کرو آؤ اپنے میدان میں جو تمہارے پاس ہے لے آؤ ڈالو فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعَاسِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَونَ اِنَّا لَنَحْمَ الْغَالِبُونَ وہ اپنی رستیاں اور اپنی لاتھیاں لے کے آئے انہوں نے ان کو میدان میں پھینکا اور نعرہ لگایا کہ ہم فرعون کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آج غالب آکے رہیں گے فَأَلْقَا مُوسیٰ عَسَا حضرت موسیٰ نے اپنے عَسَا کو پھینک دیا فَإِذَا هِيَتَلْقَفُمَا يَعْفِقُونَ تو اس نے ان کی ساری جادوگری کو نگل لیا حرب کر لیا فَأُلْقِيَتْسَحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اب یہ اس لیے ہے کہ صاحب فن فن سے واقف ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں وہ ڈاکٹر ہے ایک عالم دین کو پتا ہوتا ہے کہ جو شخص مجھ سے گفتگو کر رہا ہے وہ عالم دین ہے شاعر کو پتا ہوتا ہے کہ جو شخص مجھ سے گفتگو کر رہا ہے وہ شاعر ہے انجینئر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص انجینئر ہے پانس منٹ کی گفتگو میں پتا چل جاتا ہے ایسے ہی جادوگر کو بھی پتا ہوتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سامنے جادوگر ہے جادوگر نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کا کرتب دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے محکمے کی چیز نہیں ہے یہ تو کوئی اور چیز ہے اس کو موجزہ کہتا ہے کب کا دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے اس کا عراج کر دیا تو طبیب انہوں نے کہا یہ طبیب نہیں ہے یہ کوئی اور برا ہے یہ ہمارے محکمے کی چیز نہیں ہے ایسے ہی جادوگر نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام دیکھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی جو کچھ ہو یہ کم کم سہر نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے یہ تو اللہ کا نبی ہے اور فوراں جب ان پہ یہ بات کھل گئی تو سجدے میں گر گئے اور سجدے میں کیوں گر گئے اس بات میں کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کے سامنے نبی کو کھڑا کر دیا ان کو ہدایت عطا کر دی اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی ساری زندگی یہ جادوگری کی زندگی یہ ظلمت کی گمراہی کی فسک و فضور کی زندگی تھی اور ایک احساس دل میں پیدا ہوا کہ آج ہمارا جادو ہمارا فن شکست کھا گیا یہ ہمارا فن جو تھا یہ ظلمت کا گمراہی کا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا انسان کو انسان سے جدا کرنے کا انسانوں کو غلط پر راستے بے ڈالنے کا طریقہ ہے نفرت آئی اللہ کی ہدایت دل میں بیٹھی فوراً سجدے میں چلے گئے اور اعلان کر دیا آمننا قالو آمننا برب العالمین جنہاں رب العالمین پہ ایمان لے آئے رب موسیٰ و حارون موسیٰ و حارون کے رب پہ ایمان لے آئے قول پھر انہیں کہا آمنتم لہو قبل ان آدن لکم وہ مجھ سے اجازت بیئے بغیر تم اس پہ ایمان لے آئے وہ ایمان لانا تھا تو مجھ سے تو اجازت لیتے واہ بادشاہ ہے نا لیڈر ہے نا مجھ سے اجازت بیئے بغیر تم موسیٰ پہ ایمان لے آئے انہو لکبیرکم پتہ چلتا ہے کہ تم آپس میں سب ملے ہوئے ہو اور یہ تمہارا بڑا ہے تم چھوٹے چھوٹے جادوگر تھے اور یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے انہو لکبیرکم یہ تمہیں سب سے بڑا ہے اللذی علمکم السحر یہی تمہارا استاد ہے یہی وجہ ہے کہ تم اس کے مقابلے میں شکست کھا گئے ہو امنی کی ہیڈ اف دی سٹیٹ جو ہے ملوکیت کا ایک نشان وہ کس طرح سے بات کو بدلتا ہے اور کس طرح سے پروپیگنڈا کرتا ہے اپنے درباریوں کو وہاں برسے میدان اپنی خصت کو اور زلط کو بچا چھپانے کے لیے وہ کس طرح سے سارا انظام جو ہے حضرت موسیٰ پہ اور جادوگروں پہ ڈال دیتا ہے کہ تم سب نے یہ مل کے سادش کی ہے اور دراصل تم سب ایک ہی کچھ ہو اور یہ تمہارا موسیٰ جو ہے اصل میں یہ تمہارا استاد ہے تم سب درپردہ اس سے ملے ہوئے تھے میں تمہاری سب کے خبر لیتا ہوں فلسوفت آلمون جو پتہ چل جائے گا لَوْقَتِّ عَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ میں الٹی طرف سے تمہارے ہاتھ کاتوں گا تمہارے پاؤں کاتوں گا وَلَوْسَلِّ بَنَّكُمْ أَجْمَائِينَ تم سب کو میں سولی پر لٹکھا دوں گا قَالُوا انہاں جواب دیا لا ضئیر کوئی پروانے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اب تو ہمیں اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے سولی دے دوں گے تو ذرا جلی چلے جائیں گے اِنَّا نَتْمَعُ ہم اس بات کی تمہار رکھتے ہیں اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا کہ ہمارا پروردگار ہمیں بخش دے خطایانا ہمارے گناہوں کو اَنْ كُنَّا أَوَّلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم یہ تمہار رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم خود بن جائیں عزیز آنِ قرآمی یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہی جادوگر تھے جو تھوڑی دیر پہلے فیرعون کے سامنے لجاجت سے کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ہم غالب آ جائیں جیت جائیں تو کیا ملے گا ہمیں یہ انام کی توقع رکھے ہوئے تھے فیرعون کی تقربی کا مشاہ ان پہ سوار تھا لیکن جس وقت حق ان پہ روشن ہوا تو آپ غور کریں کہ سلوک کی ساری منزلیں ایک ہی جھٹکے میں تیہ ہو گئیں اور وہ مقام جو بہت مشکل سے حاصل ہوا کر حاصل ہو سکتا ہے صدیقیت کا مقام یا شہید ہونے کا مقام وہ فوری طور پہ انہیں حاصل ہو گیا اور فیرعون کی کوئی عظمت اور اس کا کوئی جاہو جلال ان کے ایمان کو ہلانے کے قابل نہ رہا اور وہ نے بہت آسانی سے سولی کو چون لیا وہ ساری سزائیں انہوں نے قبول کر لی اس طرف سے ہاتھ اور اس طرف سے پاؤں اور ادھر سے ہاتھ اس نے کٹوا لیے انہوں نے سولی پہ لٹک گئے لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا یہ نبی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے جو ہی انہوں نے اپنے دل کے برطن کو دل کے دروازے کو کھولا تو نبوت کا آفت آپ تو چمک رہا تھا فوراں روشنی اندر گئی اور ولایت کے سارے مقامات چند ہی لمحوں میں تیغ ہو گئے بسم اللہ